مووی کے فرس سین میں ہم بزنسمن پیٹر کے بنائے انسان جیسے دیکھتے انڈرویڈ روبوٹ ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں اور اس سین میں ڈیویڈ پیٹر کو اس کو اپنے کریٹر کے نام بتا ہونے اور ڈیویڈ سے جلدی مرنے پر کمنٹ کرتا دیکھتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیویڈ انفرندی ہے اور اس کے انسانوں کے بارے میں ڈیفرنٹ بیوز ہیں اب 11 سال ہونے کے بعد ہم ایک گووننٹ شپ دکھائی جاتی ہے جو 2,000 کالونیز 1,140 یومن ایمبیوز اور 14 کریو میمبرز دیکھر پلانٹ اورکا 6 کی طرف جا رہی ہے سارے سلیپنگ چامبرز میں سو رہے ہوتے ہیں جب ہم شپ کو منیٹر کرتے انڈرویڈ والٹر کو دیکھتے ہیں جو دیبر جیسا دیکھتا ہے والٹر شپ کے چارجنگ پینل سے اسے چارج کر رہا ہوتا ہے کہ جب سن کے سولر فلاش کی وجہ سے شپ ٹامج ہوتی ہے اور والٹر آگ لگے کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے جبکہ پیچھے سلیپنگ چامبرز سے نکلنے کے آرڈرز دیتا ہے کریو میمبرز مشکلوں سے اپنے چامبرز سے نکل آتے ہیں لیکن شپ کیاپٹن جاک آب چاگ نہیں رہا ہوتا اس لیے وہ کھل نہیں رہے ہوتے اور باقیوں کے اس کو کھولنے کی کوشش کے دورانی چامبر کے اندر آگ لگتی ہے جس سے جاک آب مر جاتا ہے اور اس کی وائف دینیل پاس کھڑی روتی رہتی ہے جاک آب کے مرنے کے بعد کیاپٹن کرس پنتا ہے جو فورن میٹنگ بلوا کر شپ کی ڈامج کو ٹھیک کرنے اور اس کی وجہ ڈوننے کا کہتا ہے سب جاک آب کی ڈیت پر دل پر داشتہ ہوتے ہیں اسی لیے اس کے دیئے آرڈرز کو چھوڑ کر جاک آب کا چھوٹا سا فیونرل کر کے سپیس میں چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ کرس کے آرڈرز کے مطابق دو گریو میمبرز کو چارجنگ پینلز سہی کرنے باہر بھیجتے ہیں اور وہ دونوں انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے پینلز ٹھیک کیے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ایک میمبر کی کمیونکیشن سسٹم کے سیگنلز ڈسٹرپٹ ہونے لگ جاتے ہیں لیکن پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ دونوں شپ میں واپس آتے ہیں تو والٹر میمبر کا کمیونکیشن سسٹم چیک کرتا ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ پاس پلانٹ سے یومن ٹرانسمیشن کے سیگنلز ریسیب ہوئے تھے اور اس پلانٹ کو دوننے پر پتا چلتا ہے کہ وہ آرڈرکا 6 سے بھی زیادہ حیبیٹیبل ہے جہاں یومنز آسانی سے رہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ صرف کچھ ہی ویگ کے سفر پر ہے جبکہ آرڈرکا 6 7 to 11 منٹس دور ہے جس کے لیے انہیں کئی بار چامبرز میں جانا پڑے گا لیکن کوئی بھی کیپٹن کی دیکھ کو دیکھ کر دوبارہ چامبرز میں نہیں جانا چاہتا اسی لیے گریس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسی پلانٹ پر جائیں گے اور اس بات پر سکیپٹیکل ہوئی ڈانیل اسے سمجھاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے کیونکہ انہوں نے پوری سپیس کو چیک کیا تھا تب کوئی حیبیٹیبل پلانٹ نظر نہیں آیا تھا اور اب اچانک پلانٹ ملنے کے ساتھ ساتھ یومن ٹرانسپیشن بھی دیکٹ ہونے لگ گئی ہے گریس ان کے کنسرنز کو ڈسمس کر کے اپنے فیصلے پر بازد رہتا ہے کچھ ویگز گزرنے پر جب وہ اس پلانٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو کچھ کریو میمبرز پلانٹ کو چیک کرنے لانڈر میں بیٹھے اس کی طرف نکل جاتے ہیں جبکہ باقی میمبرز کالونیز اور ہیومن ایمڈیوز شپ میں ہی چھوڑے جاتے ہیں اور شپ کا پائلٹ تینسی ہوتا ہے لانڈر پلانٹ پر رف لاننگ کرتا ہے تو باقی میمبرز دیار ہوئے ٹرانسپیشن سیگنلز پالو کرتے ماؤنٹینز کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ تینسی کی وائف ماغی ان کے شپ سے بٹنے پر کمیونکیشن سسٹم سہی کر رہی ہوتی ہے ادھر گئے کریو میمبرز میں سے کیارین لیڈورٹ کریو سے الگ ہو کر ہیبیٹر چیک کرنے چاہتے ہیں جب لیڈورٹ کے اندر پلانٹ سے نکلنے والے فنگل سپورٹس چلے جاتی ہیں جس سے وہ ایک تم بیمار ہو جاتا ہے اور کیارین اسے لے کر شپ میں آتی ہے ادھر سیگنلز کو فالو کرتا کریو ایک گری ہوئی شپ تک پہنچتا ہے تو حالت نامی میمبر اسے پلانٹ کے سپورٹس انہیل کر لیتا ہے لیکن ابھی اس کے سیمٹمز شو نہیں ہوتے اسی لیے وہ باقیوں کے ساتھ شپ میں جاتا ہے شپ میں انہیں ڈاکٹر ایلیزابیٹ شاو کی پکچر سے ہوتے ہیں لینڈر پر جہاں کیارین لیڈوٹ کو میٹ پہ لے کر جا کر اس کے کپڑے اتا رہی ہوتی ہے جب ماغی لیڈوٹ کی کمر کو کٹا اس سے خون نکلتے دیکھتی ہے جس پر وہ انفیکشن کو روکنے کے لیے کیارین اور لیڈوٹ کو ادھر ہی لوگ کر دیتی ہے پھر شپ پر موجود کریو اور لینڈر کی طرف بیمار حالت کو لے کر آتے کرو کو پانک میں لیڈوٹ کی حالت بتانے کی کوشش کرتی ہے اور لینڈر کی طرف آتے کرو کو جلدی پہنچنے کا کہتی ہے تب ہی اسے کیارین کی چیخنے کی آواز آتی ہے اور جب وہ چیک کرنے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر نکلنے کی دیمانڈ کرتی کیارین کے پیچھے لیڈوٹ کو فٹس پر رہے ہیں وہ دونوں اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کی کٹی ہوئی کمر کے اندر سے ایک چھوٹی سی ایلین کیریچر نیومورف نکلتی ہے اور وہ آواز آنے پر کیارین پر اٹاک کرتی ہے میگی جلدی سے گن لے کر آتی ہے اور ایلین کو شوٹ کرتی ہے لیکن نشانہ مس ہو جاتا ہے اور ایلین ٹو لوگ کر کے بھاگ دی میگی کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگ دی ہے وہ شیشہ توڑ کر اس کے پیچھے آتا ہے تو میگی اسے کہیں دفعہ شوٹ کرتی ہے لیکن ایک دفعہ شورٹ سیلینڈر کو لگتا ہے جس سے آگ لگتی پورے لینڈر کو پلاسٹ کر دیتی ہے لینڈر کے پاس آئے کرو میں موجود کیارین اپنی وائف کو لینڈر میں مٹا دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن دینیل اسے روک لیتی ہے تب ہی بیمار ہوئے ہیلٹ کو فٹس پڑتے ہیں اور لیٹوٹ کی طرح اسے بھی ایلین نکل کر بھاگتا ہے وہ کچھ بھی سمجھ نہ آنے پر فیلز میں گنز نکالے کھڑے ہوتے ہیں جب نیومورف دینیل پر اٹاک کرتا ہے لیکن والٹر اسے بچا لیتا ہے مگر اس میں اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے ابھی وہ پہلے اٹاک سے ہی شاک میں ہوتے ہیں کہ دوسرا اٹاک بھی ہوتا ہے اور وہ نیومورف سے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہڈٹ فگر آ کر نیومورف کو شوٹ کرتا سب کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے اس کے ساتھ جاتے ہوئے وہ پیش شمار یومنز کو سٹیچو بنا ڈیٹ پاتے ہیں اور ان میں سے گزرتے ہوئے وہ شخص انہیں ٹیمپل میں لے کر آتا ہے وہ شخص فرس تین میں دکھایا گیا دیویڈ ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ دس سال پہلے وہ ڈاکٹر ایلیسیبیت کے ساتھ اس پلانٹ پر آیا تھا لیکن شپ کے ساتھ ایسا وائرس آ گیا تھا جس کے نکلنے سے سب مرتے گئے تھے اور مزید یہ کہ یہ وائرس ایلینز نکالنے کے لیے یومنز اور اینیمل جیسی لیونگ کیریچرز ہی یوز کر سکتے ہیں اسی لیے وہ ابھی تک سیف ہے وہ سب یہ سن کر سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ کرس دیویڈ کو اپنی شپ میں کلونیز ہونے کا بتاتا ہے اور ان سے رابطہ ختم ہونے کا بھی بتاتا ہے جس پر دیویڈ دو کریو میمبرز کو شپ سے رابطہ کرنے کے لیے روف پر لے جاتا ہے لیکن سٹارم کی وجہ سے کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہوتا جبکہ اوپر شپ میں جنیسی کو ماغی کی ڈیت کا نہیں پتا ہوتا اسی لیے وہ اس سے کنیکشن نہ ہو پانے پر پریشان ہوتا باقیوں کے اتراز کو نظر انداز کرتا شپ کو پلانٹ کے قریب لے جاتا ہے نیکس سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیمپل کے ایک حصے میں دینیل اور کرس اپنے مرے پانچ کیو میمبرز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے حصے میں دیویڈ والٹر کو برادر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سے فلوٹ سکھاتے ہوئے یومنز کے بارے میں اپنے ویوز بتاتا ہے جو والٹر کو پسند نہیں آ رہے ہوتے اس کے بعد دیویڈ والٹر کو الیزیبیت کی گریب کے پاس لے جاتا ہے اور ہم دیویڈ کے فلاش پیک میں میموریز دیکھتے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دیویڈ پلانٹ پر آیا تھا تو اس نے شپ سے نیچے کش ہوتے لوگوں پر وائرس پھینکا تھا جسے دیکھ کر بھاگتے لوگ مرتے گئے تھے پریزنٹ میں دیویڈ وہ یاد کرتا والٹر کو الیزیبیت کی گریب دکھائے بتاتا ہے کہ سفر کے سٹارٹ میں وہ بہت زکمی تھا لیکن الیزیبیت نے اسے ٹھیک کیا تھا اور اس کی کائنڈنس کی وجہ سے اسے پیار ہو گیا تھا جیسے والٹر کو دانیل سے ہے لیکن والٹر اس کی بات کو ڈینائی کرتا ہے اور دیویڈ اس کی بات اگنور کیے والٹر کو سوچ میں گم چھوڑے وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑا ٹائم گزرتا ہے اور جب ایک کیو میمبر روزن تھل واپس نہیں آئی تو کرس دانیل اور والٹر کو چھوڑ کر اسے دوننے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک نیومورف اس کے میمبرز کو مارنے کے بعد دیویڈ کے سامنے کھڑا ہے جو اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے لیکن کرس دیویڈ کے منا کرنے پر بھی اسے شوٹ کرتا مار دیتا ہے اور دیویڈ کو کن پوائنٹ پر سچ بتانے کا کہتا ہے جس پر دیویڈ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرف کریو میمبرز کا شپ سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ انہیں میمبرز کے مرنے کا بتا کر خود کو لینے آنے کا کہتی ہیں جس پر وہ کنٹرول سسٹمز کی وارننگ کے باوجود شپ قریب لاتے جاتے ہیں کیامرہ واپس دیویڈ پر فوکس کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیویڈ کرس کو اپنی لیب لے کے جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ایلین اس کے پیتھوچنز پر نیو لائف بنانے کے لیے ایکسپیرمنٹس کا نتیجہ ہے ساتھ ہی وہ اسے نیومورف کے بڑے بڑے ایکس دکھانے لے کر جاتا ہے ایک میں سے ایلین نکل کر کرس کے فیس پر چپک جاتا ہے جس سے کرس پہ ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو تب ہی اس کی باڈی سے ڈیویڈ کی نیو کلیشن سینومورف نکلتا اسے مار دیتا ہے سیمپل کی دوسری طرف جب ایک ریو میمبر وزنثل کو مرا دیکھتا ہے تو وہ سب کو بتاتا ہے جس پر ڈینیل انہیں ابھی تک واپس نہ آئے کرس کو دوننے کے لیے جانے کا کہتی ہے اور پندرہ منٹ پاد ادھر ہی دوبارہ ملنے کا کہتی ہے تاکہ وہ اس کے آرڈرز پر شپ سے لانچ پار میں بیٹھے وہاں سے جا سکیں وہ سب آرڈرز پر کرس کو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو والٹر ڈیویڈ کی لاب پہنچتا ہے جہاں وہ الیزبیت کی باڈی دیکھتا ہے جس پر ایکسپیرمنٹس کیے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وائرس دیویڈ کا بنایا ہوا تھا جب وہ اسے کنفرنٹ کرتا ہے تو دیویڈ اسے ہیومنز کی ویک اور ختم ہو جانے والے کریچرز ہونے کا بتا کر ان سے سپیریئر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جس کے اقتلاف میں والٹر بات کرتا ہے تو دیویڈ اسے باتوں ہی باتوں میں ڈسٹریک کر کے مار دیتا ہے ادھر کرس کو ڈھونڈتے ہوئے دو میمبرز ایکس کے پاس آتے ہیں جہاں وہ فیس اگر ایلین ان پر اٹیک کرتا ہے ابھی وہ اسے بچتے ہی ہیں کہ زینومورف ان پر اٹیک کرتا ایک کو مار دیتا ہے جبکہ دوسرا زخمی ہوتا ہے سینز دانیل پر شفٹ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ گرافت اور ملی ہیں جس میں وہ ایلیزیپیت کی ایکسپریمنٹڈ باڈی دیکھتی ہے اور وہ اس پر گاری رہی ہوتی ہے کہ دیویڈ وہاں آجاتا ہے دانیل اسے ایلیزیپیت کی شپ لاننگ میں نہ مرنے کا پوچھتی ہے تو دیویڈ ویڈ جواب دیتا ہے جس پر دردی دانیل وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن دیویڈ اسے پکر لیتا ہے اور اس سے فائٹ کرتا ہے تب ہی وہاں بچا ہوا والٹر آتا ہے اور دانیل کو وہاں سے بھاگنے کا کہہ کر دیویڈ سے لڑتا ہے جو اس کے زندہ بچنے پر حیران ہوتا ہے اور والٹر اسے بتاتا ہے کہ دیویڈ کے بعد انڈوارڈز میں نیو انون ہو چکی ہیں ان کرنے آنے والی بھاگتا ہے وہ تینوں ان میں جاتے ہی ہیں تو والٹر دانیل کے پوچھنے پر دیویڈ کے ایکسپائر ہونے کا بتاتا ہے تب ہی بھاٹ کو پائلٹ کرتا دینے سی انہیں ایلین کے شپ پر سوار ہونے کا بتاتا ہے جس پر ڈانیل گن لیے اس سے توڑتے واپس بیلنس مینٹین کرتے شپ کی طرف نکل جاتی ہے نیک سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شپ پر موجود گریو ممبر سخمی ہوتے ہوئے لوب کو ٹھیک کرنے میٹ بے میں چھوڑ سو جاتے ہیں اور اگلی صبح شپ آپ پیٹر کے بتانے پر تینیسی اور دینیل میٹ بے جاتے ہیں وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ لوب کے اندر سے زینومورف نکل کر اسے مارتا باہر نکل گیا ہے اور وہ اس کی لوکیشن کا پتہ کر کے اسے ڈھونڈ جاتے ہیں جہاں انہیں بچے گریو میمبر ریک اور اپورت کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں اور ڈانیل پلان بنا کر وارٹر کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے روش بند کرتا جائے اور زینومورف کو لیور کرتا ان کے پاس لے کر آئے وہ دونوں خود تیار ہوئے ایلینز کا ویٹ کرتے ہیں اور جب ایلین آتا ہے تو اسے ایک ٹرک میں موجود بے میں بند کرتے شپ سے گرانے لگتے ہیں لیکن ایلین شپ توڑ کر واپس شپ پر آتا ہے دینیل کے پیچھے سے ایک ٹرک آتا ہے تو دینیل رستے سے ہر جاتی ہے اور ٹرک ایلین کو لیے سپیس میں چلا جاتا ہے مووی کے لاست سین میں ہم دیکھتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ڈینیل نین میں چلی جاتی ہے دیویڈ مسکراتے ہوئے سٹورج میں جاتا ہے اور ادھر اپنے پیٹ میں سیف کیے تو زینومورف ایمبریوز نکال کر ہیومن ایمبریوز کے ساتھ رکھ دیتا ہے اور پھر ایک لوگ ریکارڈ کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ دیانیل اور تینیسی کے علاوہ سب few میمبرز مووی کے سٹارٹ میں ہوئے سولر پیئر کی وجہ سے مارے گئے جبکہ شپ ابھی بھی اور ایک سکس کی طرف پڑ رہی ہے اور یہ پہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے